سیر کامران صاحبہ آپ لوگوں نے خطرے ٹالنے والی آئین سازی اور قانون سازی کر لی بلاخر اچھے یہ تو خواجہ صرف ہی جانتے ہوں گے کہ ان کو کیا خطرہ تھا ان کی حکومت ہے we are not part of the government we are part of the parliament we are part of the parliament ہم نے تو یہ بات پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا ہماری numbers نہیں تھے آپ کے سیکٹری جنرل نے کہا کہ we are part of the government نہیں نیر بخاری صاحب آپ نے سون کرتی ہیں we are part of the parliament we are not part of the government ہم کوئی کابینہ کا حصہ نہیں ہے ہم نے کوئی ایڈوائزرز کوئی منسٹریز نہیں لیوی ہے ایک چیز اچھا میں ذرا یہ بہت اہم بات ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت 59,191 cases pending ہے اچھا اب جہاں تک کہ آپ نے ترمیم کی بات کی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو services chief ہیں وہ leaders ہیں they are the one who will devise the strategy وہ اپنی policy بناتے ہیں انہیں اس کو لے کے آگے چلنا ہے اب جو ڈاکٹر مومن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سب کی جو ہے وہ مدد بڑھا دیں تو دیکھیں بات یہ کہ جو core commanders ہیں یا باقی ان کی تو postings ہوتی رہتی ہیں کبھی مطلب service chief ایک دفعہ لگ جاتا ہے تو وہ اپنے retirement تک service chief ہی رہتا ہے ٹھیک ہے آج جو ہے وہ core commander جو ہے وہ mangla ہے کل وہ core commander کوئٹہ میں ہے پرسو core commander کہیں اور ہے یا کسی اور position کو head کر رہا ہے تو ان کی postings اور ان کے transfer ہوتے ہیں تو policies جو ڈیوائز کرتے ہیں تینوں services chief کی ہوئی ہیں اور سامنے کیا تھا جو challenges security اور stability کے لیے ہیں پاکستان کے اگر اندر ہم دیکھیں معیشت کو دیکھیں stability کو دیکھیں اس کے لیے ضروری security situation کو بہتر ہونا ضروری ہے اگر آپ کس طرح میں extensions دیتے ہیں تو آپ ایک service period ایسا رکھ دیں کہ جو service period اگر وہ اپنی policies کو implement کرتے ہیں اپنی strategies کو implement کرتے ہیں تو ای تینک اس میں ایک ان کا انتظامی معاملہ ہے میں نے یا آپ نے تو بننا نہیں ہے تو اگر وہ اس سے کچھ بہتی کی راہ نکل سکتی ہے تو اس کو مجھے نہیں سمجھ رہا تھا اس میں اتنا تضاد کھڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے I think we agreed to that لیکن یہ تھا surprise آپ لوگوں کے لیے کہ یہ ہو رہا ہے میں آپ کو ایک اور چیز داؤ یہ supplementary order of the day was a surprise to us کیونکہ ہمارے پاس order of the day میں نہیں تھا لیکن یہ کہنا کہ جب bill move ہوئے ہمیں bill نہیں ملا نہیں bill ہمیں ملے ایک ایک page کے bill تھے we read it کہ ہاں جی اس کے اندر یہ ternier بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے جب ہمارے پاس جو ہے وہ judges کی تعداد کا آیا تو اس کے اندر یہ لکھا تھا اچھے یہ ہمارے ذہن میں ایک چیز تھی کہ judges کی تعداد بڑھنی ہے keeping in view کہ جو ہے اتنے cases ہیں لوگ جو ہے مقدمات ان کے فیصلے نہیں ہوتے لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں اور وہ ساری زندگی فیسک دیتے رہتے ہیں ہماری عدیہ دو دو مہینے کی چھٹی پہ چلی جاتی ہے جو باقی رہوں کو نہیں ملتی تو یہ کہ اب اگر بنچ زیادہ ہوں بنیں گے زیادہ جلدی جلدی cases کے فیصلے ہوں گے تو عوام کو relief ملے گا آپ نے نئے چیف جسٹس سے پوچھ لیا تھا ان کو تو اعتماد میں لیا ہوگا کہ ہم یہ کرنے اس سے بہتر ہو جائے گا مجھے ایک بات بتایا بات یہ کہ ہم نے ہر ادارے کو ضرور متنازع بنانا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیں جس پہ ان کو اعتراض نہ ہو جس کو انہوں نے متنازع بنانا ہے آپ ادارے میں اتنا بڑے تبدیلی کرنے جا رہے ہیں تو آپ پورٹورنی جنرل کے ذریعے آپ نے نئے چیف جسٹس کو یہ پیغام بھیجنا ہوں گا دیکھیں کوئی نہ کوئی طریقے کار تائیلاتی کا ہونا چاہیے اور یہ کوئی آج نہیں ہوا چارٹر اوپ ڈیموکریسی دوہزار چے میں سائن ہوئی تھی اس حق نہیں پتا تھا کہ جب یہ وقت آئے گا تو کون یہاں پہ چیف جسٹس ہوگا